بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ویزٹ ویزا فیملی ویزا ٹورس ویزا بزنس ویزا کسی بھی ویزا کے لیے آپ اپانمنٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ وہ کیسے لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب اپانمنٹ لینے کا طریقہ تھوڑا بدل چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ اپانمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اپانمنٹ لینے کے آپ کو فائدہ ہوگا اس میں آپ کو جو آپ کے پیسے لگیں گے ویزا کے والے سے جو فیس ہوگی وہ اگر آپ اپانمنٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی فیس تھوڑا کم ہوگی اس میں کم از کم آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپے کا آپ کو فرق ملے گا اس لئے اگر آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے آپ اپانمنٹ لیں تاکہ آپ کا پیسے بھی بچیں اور آپ کا ٹائم بھی بچیں تو ابھی چلتے ہیں موبائل سکین پہ اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے لے سکتے ہیں یہ میں نے موبائل پہ گوگل کھول لیا ہے یہاں پہ میں تشیر اپانمنٹ لکھوں گا تشیر اپانمنٹ لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ پہلا لنک آئے گا اس پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دینے آپ کا اس طرح سا انٹرفیس ہوگا تو آپ کو یہاں پہ آپ کو جہاں سے اپانمنٹ لینی ہے یعنی کس ملک سے لینی ہے اگر آپ نے پاکستان سے لکھنی ہے تو پاکستان لینے ہے یہاں پہ انڈیا سے لینی ہے تو انڈیا لکھ دینے ہے اور اس کے بعد آپ نے شیڈول اپانمنٹ بھی کلک کرنے ہے اس طریقے سے آپ کا انٹرفیس ہوگا تو یہاں پہ آپ ویزا فیس بھی چیک کر سکتے ہیں ویزا جو ہے وہ دوبارہ آپ سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ٹریک بھی کر سکتے ہیں تو پانمنٹ لینی ہے تو پانمنٹ بھی کلک کرنا ہے اس پہ اوکے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیشنلٹی آپ نے سلک کرنی ہے جس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ کون سی نیشنلٹی کا ہے تو پاکستان سے ہیں تو پاکستان کریں گے یہاں پہ پاکستان آپ کو نیچے نظر آئے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ویزا کٹیگری یعنی آپ کا ویزا کون سا ہے بزنس ویزا ہے آپ کا ٹرانزٹ ویزا ہے فیملی ویزر ویزا ہے یا ملٹیپل ویزا ہے تو یہ ہے جی ملٹیپل انٹری تو یہاں پہ کلک کر دینا اور نیچے ٹک کر دینا آئی ایم نوٹ ربوٹ اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ جو میریمم کب تک آپ کے مل رہی ہے اس کی ڈیٹ شو ہوگی تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور سارے جو جتنے بھی آپ کو سٹیز ہیں اس میں نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد نیچے ٹک کرنا ہے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آگے کونیکس کر دینا ہے اور اسیپٹ کر لینا ہے اسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے ویزا کٹیگری یہاں پہ سلیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی انڈویجوال اور فیملی اگر انڈویجوال ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پاسپورٹ پہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہے تو انڈویجوال اور اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ پاسپورٹ ہیں تو فیملی اس کے بعد نیچ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سپانسر ڈیٹیل دینا ہے اس میں آپ کو دو لفظ نظر آ رہے ہوں گے ایک انویٹیشن ہے اور ایک ہے پری اپروول نمبر انویٹیشن نمبر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا کامپنی کا سیون ڈبل زیرو والا نمبر ہے اور پری اپروول یعنی آپ کا آرڈر نمبر جو آپ نے اپلائی کرتے وقت آپ کو ملیا تھا اس کے بعد یہاں پہ جس آپ کا ویزا آپ نے لگانا ہے اس کی یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ نے ساری ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ کو جو سٹار جس کو پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے منڈیٹری یعنی آپ نے وہ لازمی لکھنا ہے اور جس پہ آپشنل لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کو چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اس طرقے سے جو جو ریکوائرمنٹ ہیں یہ بہت آسان ہے اپنے نیم پڑ کرنے آپ کے جگہ کا ہے نیشنلٹی کیا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اسلام ہے اکوپیشن کیا ہے اکوپیشن آپ نے لازمی لکھنا ہے یعنی اگر آپ کی وائف ہے تو ہاؤس وائف لکھتے ہیں کوالیفکیشن لکھ دینی ہے کونسی ہے پڑا ہے نہیں پڑا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے مینشن لازمی کرنا ہے اس کے بعد سورس اوپ ڈگری ہے اپشن ہے محرم مطلب یہ آپ کو اپشنل ہے آپ لکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر آپ پاکستان والا لکھیں گے یہ پاکستان والا کونٹیکٹ نمبر اور یہاں پہ ویلڈ ویزا سوری یہاں پہ آپ کو ای میل لگانا ہے ای میل آپ نے اپنا لگا دینے کو مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سعودیہ کا ویزا کان سے لکھتا ہے اسلامہ کراچی تو وہاں پہ آپ نے دیکھ لینے ہے یہ آپ نے مشکل نہیں ہے ٹرانسپورٹ بائی اے اے جدہ یعنی کون سا پورٹ ہے یہاں پہ آپ نے دوبارہ اگر وہ ملٹیپل انٹری ہے تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہے تو آپ نے اس طریقے سے یہاں پہ اس کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اڈریس ڈیٹیل یعنی جو بندہ اپلیکیشن اپلائی کر رہا ہے اس کا اپنے اڈریس یہاں پہ لکھنا ہے یہ بھی پرمنٹ یہ بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ڈیٹیل لکھنی ہے کوشش کریں اپنے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ جس کا اپلائی کر رہے ہیں جس کا آپ آپ پرمنٹ لے رہے ہیں اس کا پاسپورٹ آپ کے پاس یہاں پہ ہو تو یہاں پہ کسی قسم کی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو آپ نے پاسپورٹ کی ایکسپائری کیا ہے پاسپورٹ آپ کا کتنا ہے وہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ وہ پوچھے گا یہاں پہ میں سارا کچھ لگا رہا ہوں پاسپورٹ ہے نارمل ہے کیا ہے ساری ایکسپائری ڈیٹ یعنی آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس پڑا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کی بلکل کریکٹ ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے تسلی سے آپ نے کرنا ہے اس میں کوئی جلدی نہیں ہے اچھا جیس کے بعد وہ پلیس و برت کا ہے سارا کچھ آپ سے وہ پوچھے گا تو یہاں پہ آپ نے آگے بک اپنمنٹ کے چلے جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک نارمل فیس بھی نظر آ رہا ہوگا اور لانچ فیس بھی نظر آ رہا ہوگا تو دونوں کی اپلیکیشن کے اندر کیادہ فرق نہیں ہے تو آپ نے نارمل والا اسٹریک کرنا ہے اور آپ کو جو اپنمنٹ ڈیٹ چاہیے وہ آپ نے یہاں پہ لے لینی ہے تو مجھے میں نے جو ہے وہ انیس جون کی لی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں اچھا اس میں جو آپ کو فیس یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی کم ہوگی جب آپ وہاں پہ آپ کا انشورنس اس میں شامل ہوگا تو تقریباً پھچاس سے پچپن ہزار پہ فیس ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ٹائم صبح والا ہو اور جب جتنا آپ جلدی جائیں گے اتنا پھر آپ کا وہاں پہ جلدی آ جائے گا اگر آپ دیر سے جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کافی زیادہ ٹائم رکنا پڑے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ آج کل رش ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اگر کوئی ان کی سرویسز لینی ہے کوریئر والی یا ایس ایم ایس والی تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے اور کنفرم بوکنگ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ کنفرم بوکنگ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پی ڈی ایف فائل کے اندر بھی سیو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دوبارہ اس پہ آپ دیکھیں کنفرم بوکنگ یہ دیکھیں جی ہو رہی ہے آگے لکھا رہا ہے اگر آپ اس اپارمنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے وہاں پہ آپ اپنی جو ہے اپارمنٹ کو ری پرنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا اپنا پاسپورٹ کا نمبر لگائیں گے تو آپ کو آپ کی اپارمنٹ نظر آ جائے گی اس طریقے سے آپ بہت سانی جو ہے اپارمنٹ لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ اپارمنٹ میں نے چیک لے لی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اپارمنٹ مل جائے گی ملتے ہیں